سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو دبائی کے ایک عربی نوجوان لڑکے نے گھرے لو ملازمہ کے ساتھ کیا شرمناک حرکت کر ڈالی کہ جسے سن کر آپ سکتے میں آ جائیں گے بے شرمی کی حد پار کرنے والے اس نوجوان کا مکمل واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی ہرگز مت بھولے گا پیارے دوستو موجودہ عرب ممالک میں ایاشی فہاشی اور اریانی کا وہ انشامل ہو چکا ہے جو آج سے کچھ سال پہلے تک ان علاقوں میں نہیں پائے جاتا تھا جس کی بڑی وجہ یہاں کا طرز زندگی ہے عرب ممالک خاص طور پر دوبائی کو ایشیا کا پیرس بھی کہا جاتا ہے اور دوبائی کے شیخ ایاشی میں کسی سے کم نہیں ہیں ایک ایسے ہی نوجوان کا قصہ آپ سے شیئر کرتے چلیں جو کہ دوبائی میں رہائش پذیر تھا جس کا نام علیم بتا جاتا ہے اور اس کے والد دوبائی میں سونے کا ایک بہت بڑا تاجیر ہے علیم سونے کا چمچ مو میں لے کر پیدا ہوا اس کی والدہ ایک سمجھدار عورت تھی جن کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں موت واقع ہو گئی اور علیم اور اس کے دوسرے بھائی بہن ماں کے ساتھ جوان ہوئے علیم چونکہ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا اس لئے ہر کوئی اس سے پیار اور لار کردہ تھا اس ایکسٹرا لار اور پیار نے اسے اس قدر بکار کر رکھ دیا کہ وہ جوانی تک پہنچتے پہنچتے گلت چیزوں کا استعمال کر چکا تھا وہ گلت چیزوں کا عادی بن چکا تھا جب ہی بات اس کے والد کو معلوم ہوئی تو انہوں نے علیم کی کونسلنگ کے لیے ڈاکٹر سے رابطہ کیا مگر علیم کسی صورت ان چیزوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھا علاج معالجے کے باوجود بھی علیم نے اس بوری عادت کو نہیں چھوڑا منشیات کے بیجا استعمال کی وجہ سے اس کا جسم لاخر اور کمزور ہو چکا تھا وہ اکثر بے ہوش ہو جایا کرتا علیم کے والد اور بہن بھائی اس کی دیکھ بھال کرتے مگر اس کی صحت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی علیم کے والد نے سوچا کہ کیوں نہ علیم کی دیکھ بھال کے لیے ایک کیئر ٹیکر رکھی جائے جو اس کا تمام وقت خیال رکھے یوں علیم کے والد نے ایک ملازمہ کا بندوبست کیا جو اس کے کھانے پینے اور دوائیوں کا خیال رکھتی پیارے دوستو یہ ملازمہ نہ صرف خوش شکل تھی بلکہ یہ علیم کی ہم عمر بھی تھی علیم اس کی صحت میں رہتے ہوئے خود کو ایک اچھا محسوس کرتا تھا وہ لڑکی اسے باہر گھومانے بھی لے جائے کرتی علیم کو یوں لگتا جیسے ایک عورت نے اس کی زندگی بدل لالی ہے اس ملازمہ کے آنے کے بعد علیم کی صحت بھی بہتر ہونے لگی اس نے غلط چیزوں کا استعمال بھی کم کر دیا اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اپنی ملازمہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارے دوسری طرف ملازمہ نے بھی علیم کے دل کی بات محسوس کر لی اور وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کے احساسات اور جذبات کا جواب دینے لگی یوں دونوں ایک دوسرے کے قریب آتی گئے اور ایک دن جب گھر پر کوئی موجود نہ تھا علیم اور اس کی ملازمہ نے فرطی جذبات میں آ کر گناہ کر لیا لیکن یہ دونوں اس وقت شرمندانہ ہوئے اب اکثر ایسا ہونے لگا اور ایک دن ملازمہ نے علیم کو بتایا کہ وہ حاملہ ہو چکی ہے یعنی پریگنٹ ہو چکی ہے اس سن کر علیم کافی پریشان ہوا اور اس نے ملازمہ کو تاقید کی کہ وہ اپنی حمل کو اس کے گھر والوں سے چھپا کر رکھے مگر ایسا کیسے ہو سکتا تھا چند دن بعد حقیقت واضح ہو گئی علیم کے والد کو جب یہ ساری صورتحال کا علم ہوا تو وہ علیم کی اپنی ملازمہ سے شرمناک حرکت پر آگ بگولہ ہو گئے انہوں نے علیم کو گھر سے نکالنے اور جائدہ سے آق کرنے کی تیاریاں شروع کر دی تاہم اس کے دوسرے بائیوں نے انہیں سمجھایا کہ اگر علیم نے غلطی کی ہے تو اس کی یہی سزا ہے کہ اس کی شادی ملازمہ سے کروا دی جائے کیونکہ ملازمہ کے آنے سے علیم نے غلط چیزوں کا استعمال چھوڑ دیا ہے اور وہ زندگی کی جانب واپس لوٹ رہا ہے سن کر علیم کے والد مان گئے اور انہوں نے علیم کی شادی ملازمہ سے کروا دی گو کہ علیم نے ملازمہ کے ساتھ زنا کیا تھا مگر ملازمہ کے اچھی اخلاق نے علیم کا دل جیت لیا تھا اس لئے کہا جاتا ہے کہ اچھا اخلاق انسان کو بلندیوں پر پہنچا سکتا ہے ارشاد ربانی ہے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان اور اخلاق کا معاملہ کرو اس اخلاق کے درس کو ہرگز نہ بھولو ہر جگہ اور ہر وقت اسے یاد رکھو ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق مؤمنوں میں سب سے کامل ایمان والا شخص وہ ہے جو اچھی اخلاق کا مالک ہو اور سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو پیارے دوستو اخلاق خلق سے ہے اور خلق کے لغوی معنی ہیں عادت اور خسلت اور حسن خلق سے مراد خوش اخلاقی مروفت اچھا برتاؤ اچھا رویہ اور اچھے اخلاق ہیں اخلاق کی دو قسمیں ہیں ایک عام اخلاق اور دوسرے آل اخلاق اخلاق کے معمولی قسم یہ ہے کہ آدمی کا اخلاق جوابی اخلاق ہو کہ جو مجھ سے جیسا کرے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی کروں گا یعنی جو شخص اسے کٹے وہ بھی اسے کٹ جائے جو شخص اس پر ظلم کرے وہ بھی اس پر ظلم کرنے لگے جو شخص اس کے ساتھ برائی کرے وہ بھی اس کے لیے برا بن جائے یہ عام اخلاق ہیں اور اس کے مقابلے میں آلہ اخلاق یہ ہیں کہ آدمی دوسرے کے رویہ کو پرواہ کیے بغیر اپنا رویہ متاہیر کرے اخلاق اصولی ہو نہ کہ جوابی اور اس کا اخلاق وہ ہر جگہ بڑھتے خواہ معاملہ موافق کے ساتھ ہو یا مخالف کے ساتھ وہ جوڑنے والا ہو حتیٰ کہ اس کے ساتھ جو اس سے برا سلوک کرے وہ نظر انداز کرنے والا ہو حتیٰ کہ اس سے بھی جو اس پر ظلم کرتا ہو اگر انسان کی طبیعت اور آدات اچھی ہوں گی تو کہا جائے گا کہ اس کے اخلاق اچھی ہیں اور اس کی تعلیم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی صحبہ کرام صوفیہ کرام اور اولیاء کرام جو کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم پیکر ہیں انہوں نے سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزار دی روحانی زندگی کے ابتدائی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال پر عمل کیا اور روحانی زندگی کے درمیانی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعمال کی اتداء کی نتیجا ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق جھلکنے لگے اور ان کی شخصیت کو منور کرتے رہے ناظرین حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ امہ نہ بنو کہ یہ کہنے لگو کہ لوگ اچھا سلوک کریں گے تو ہم بھی ایسا سلوک کریں گے اور لوگ برا سلوک کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ برا سلوک کریں گے بلکہ اپنے آپ کو اس کا خوبر بناو کہ لوگ اچھا سلوک کریں تب بھی تم اچھا سلوک کرو اور لوگ برا سلوک کریں تو تم ان کے ساتھ ظلم نہ کرو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے میرے فرزند اگر تم سے ہو سکے تو تم صبح و شام ایسی زندگی بسر کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے خلاف مل نہ ہو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی میری سنت ہے اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا اخلاق و عادات کی اصلاح اسی وقت ممکن ہے جب نفس کا تذکیہ یعنی صفائی کی جائے اور نفس کا تذکیہ اسی وقت ممکن ہے جب شریعت کی قیادت کو دل و جان سے تصریم کیا جائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مطالعے سے یہ حقیقت واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق عالیہ کی نظیر پوری دنیا میں نہیں مل سکتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کا یہ عالم تھا کہ کبھی کسی سائل کو انکار نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخاوت فرماتے اور کوئی درہم و دینار نہیں رکھتے بلکہ سب تقسیم فرماتے اگر اس رقم بچ جاتی اور کوئی ایسا نہیں ملتا کہ جسے رقم دے سکیں تو اس وقت گھر جا کر آرام نہ فرماتے جب تک کہ وہ تقسیم نہ فرما دے جو کچھ ہوتا سب اللہ کی راہ میں خرش کر دیتے کپڑوں میں پیوند لگاتے گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے اور اسی کا درس امت کو بھی دیا دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبح آمین پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمیٹ سکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ